موسیقی کیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے پورو صدر سے جکمیت سنگھ براد کو اقالی دل کی اور سے فیروزپور لکسوہ سیٹ سے شیر سنگھ غبائے کے خلاف میدان میں اتارا جا رہا ہے اس پرشن نے پنجاب کے راجنیتی گلیاروں میں گدر مچا رکھا ہے جگمیت براد فروزپور لوکسوہ سیٹ سے کانگریس کی ٹکٹ پر دو بار چناب لڑ چکے ہیں جگمیت براد کے انیس اپریل کو بقیدہ اقالی دل میں شابیل ہونے کی خبریں بھی میڈیا میں چل رہی ہیں جگمیت براد کو چھاتر راجنیتی کی اوپری مانا جاتا ہے مکسر کے سرکاری کالج میں سکھ ساپ راپت کرنے کے دوران وہ سکھ سٹوڈنٹ فیڈریشن سے جڑے رہے تھے انہیں کٹر پنتی سکھ نیتا مانا جاتا تھا ایمرجنسی کے دوران جگمیت براد کو جیل میں ڈال دیا گیا بعد میں جگمیت براد کانگریس میں شامل ہو گئے جگمیت براد کانگریس برکی کمیٹی کے سدس ہے اور گوہ کے پرباری ماسچی بھی رہ چکے ہیں اقالی سرکار کے دوران کئی بر کسانوں اور پنجابیوں کی مانگو کو لے کر اندولن کے دوران جگمیت براد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا جگمیت براد بادل پروار کے سدسچوں کے خلاف چناب لڑنے کے لیے مشہور تھے اقالی دل کے پرمک پرکار سنگھ بادل کے خلاف لمبی ویدھان سوا چھتر سے جگمیت براد نے کئی چناب لڑے ہیں فرید کورڈ لوگ سوا چھتر میں بھی جگمیت براد کا اقالی دل کے سخبیر سنگھ بادل سے مقاولہ ہوتا رہا ہے جگمیت براد 1992 اور 1999 میں فرید کورڈ سیٹ سے جیت کر لوگ سوا میں پہنچے تھے 1999 میں جگمیت براد نے اس سمیں سخبیر بادل کو ہرائے تھا جب پنجاب میں اقالی دل کے سرکار تھی فرید کورڈ لوگ سوا سیٹ کے ریجرب ہونے کے بعد جگمیت براد نے فیروشپور کی اور رکھ کیا جگمیت براد نے 2004 اور 2009 کا چناب کانگریس کی ٹکٹ پر فیروشپور سے لڑا تھا جگمیت براد کو 2004 میں اقالی دل کے جورا سنگھ مان اور 2009 میں شیر سنگھ ہوایا سے پراجیا کا سامنا کرنا پڑا تھا جگمیت براد نے دونوں بار اپنی خار کے لیے کانگریس کی اندرونی گھٹ بندی کو جمعیدہ ٹھڑاتے ہوئے آلہ کمان کو شکایت کی تھی پنجاب کانگریس کے نتاؤں سے مت بھید کے چلتے 2015 میں جگمیت براد نے کانگریس چھوڑ دی تھی 2017 کے ویدانسوہ چناب سے پہلے جگمیت براد کے عام آدمی پارٹی کی ٹکٹ پر چناب لڑنے کی چلچہ تھی بعد میں جگمیت براد نے بمتہ بینر جی کی ترین مول کانگریس جوائن کر لی تھی جگمیت براد نے پنجابی یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری دی ہے ان کے پتاک گرمیت سنگھ براد بھی کانگریس کے نتاؤں تھے اور پنجاب سرکار میں منطری رہے تھے جگمیت براد کو پنجاب سے جڑے مدے لوگ سوابہ میں اٹھانے کے قارن آواج پنجاب بھی کھا جاتا ہے جس سمیں پورا دیش مکہ منطری بینر سنگھ کو سیرے پنجاب کہتا تھا اس سمیں جگمیت براد ان کو قاتل پنجاب کی سنگیاں دیتے تھے پچھلے دنوں اشوک گیلوت اور جوتی را دیتی ہے سندیا کی پہل پر جگمیت براد کو کانگریس میں واپس لینے کا پریاس ہوا تھا جگمیت براد کے سامنے بٹھنڈا سے لڑنے کا پشتاب رکھا گیا تھا جگمیت اس پشتاب پر راجی ہو گئے تھے لیکن کیپٹن امریندر سنگھ اور سنیل جاکھڑ کے ویروت کے چلتے اس پرستاب پر عمل نہیں ہو سکا تھا جگمیت براد کے بھاجپا اور اکالی دل کے نتاؤں کے سمپرک میں ہونے کی خبریں پچھلے کئی دنوں سے چل رہی تھی جگمیت براد کے نجدیکی سوطروں نے اکالی دل میں جانے کی خبروں کی پشتی کی ہے جگمیت براد کے ایک سیوگی نے اکالی دل کے ٹکٹ پر فیروزپور سے چناب لڑنے کی سمبابنہ سے بھی منع نہیں کیا ہے سخبیر بادل کے فیروزپور سے چناب لڑنے کی چرچاؤں کے بیچ جگمیت براد کا نام اُبرنے سے فیروزپور سیٹ کے سمکرن پوری طرح سے بدل گئے ہیں اس پوری کہانے میں ایک بٹھنڈا اینگل بھی ہے ہر سیمرت بادل نے ایک بار پھر بٹھنڈا کے مرداتوں کو فیروزپور سے آرے بلاوے کی یاد دلائی ہے سخبیر بادل پریوار کے دو صدرسوں کے ایک ساتھ لوگ سبح چناب میں اترنے کے پکس میں نہیں ہیں پر ہر سیمرت بادل کے فیروزپور اور جگمیت براد کے بٹھنڈا سے میدان میں اترنے کی سمبابنوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا دوستو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا واد